السلام علیکم فرنڈز کیا حال چال ہے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ ہم نے آج کی چکن کڑائی بنائی ہے اور اس کے لیے ہمیں پیاس آدھا کلو اور ایک لسن کا گٹھا چار پانچ ہری مرچیں اور چار بڑے سائز کی ٹماٹس چاہیے تھیں ٹھیک ہے پیاس کو ہم نے کوکر میں ایڈ کر دیا کٹ کے بھریک بھریک اور اس میں لسن کا گٹھا بھی ڈال دیا چھیل کے اور یہ ٹماٹس اور مرچے بھی اس میں ایڈ کر دی کٹ کے ہم اس کو اچھے سے گلا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے بھون سکے ثابت ثابت نظر نہ آئے اس میں ہاف مگ ہم نے پانی کا ڈالا پانی ڈال کے ککر میں ہاف مگ اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ ڈال چینی اور لانگ ڈالیں گے ٹھیک ہے بڑی الائچی بھی میں نے دو ایڈ کی تھی سوری ہوں میں آپ کو دکھا نہیں سکی ٹھیک ہے تو یہ سب ڈالنے کے بعد اکٹھے ہم کوکر کو بند کر دیں گے ڈھکر بند کر کے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے پریشر دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے کوکر بند کر دیا اچھے سے چیک کر لیجئے تھا ایک دفعہ ہم کوکر بند کر کے ٹھیک ہے اور دس منٹ کے لیے اس کو ہم دے دیں گے بیٹ یہ میں نے چیکن لیا تھا چیکن میں نے ون ایڈ ہاف کیجی لیا ہے ڈیٹ کلو اور تاکہ ڈیٹ کلو کے اچھی سی ہم کڑائی بنا سکیں ٹھیک ہے چیکن کڑائی اور یہ ہم نے کوکر میں پریشر دے دیا تھا دس منٹ کے بعد سب کچھ اچھے سے گل چکا ہے مسالے اور یہ اب میں نے کڑائی لیا ہے کڑائی میں آئل ڈالا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد میں نے جو مسالہ تھا پیاز وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تیز آنچ پہ اچھے سے یہ دیکھیں دھڑکے کا بھون لیں گے اتنا بھون لیں گے اور اچھے طریقے سے تاکہ یہ بھون ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں بھونتی ہوں اپنے دھڑکے کو اس کے اندر جو ہے اب ہم نے مسالے ایک کرنے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں یہ بھون ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور کتنے اچھے سے یہ کلر دے رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے فقط پہلے کڑھائی گوشت مسالہ میں نیشنل کا یوز کرتی ہوتی ہوں مجھے یہ مناس لفت ہے یہ حلدی یہ سکہ دنیا اور زیرہ پیسا ہوا یہ لال مرچیں یہ نمک ٹھیک ہے اور یہ زیرہ ٹھیک ہے میں کڑھائی گوشت مسالے کے ساتھ یہ سب کچھ ایڈ کرتی ہوتی ہوں تاکہ دھر کا ذائقہ بھی آئے اور باہر کا بھی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کڑھائی گوشت مسالہ ڈالیں گے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد اس میں حلدی جائے گی تھوڑی سی حلدی بالکل آدھا چمچ سے کم ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم نے ایک چمچ بھر کے لیکن زیرہ اور سکہ دنیا پیسا ہوا ایک چمچ لال مرچیں ٹھیک ہے یہ سب آپ مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ایک چمچ نمک اور زیرہ اتنا ٹھیک ہے اس قانٹیٹی میں لے کے ان کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے مکس 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 اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور سب کچھ جب مکس ہو جائے گا اچھے طریقے سے پیس کو تھوڑا سا تڑکے کو اور آپ نے بھوننا ہے ٹھیک ہے جب تڑک اچھے سے بھون ہو جائے گا اس کے بعد پر ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یہ ریکن ڈیٹھ کلو چکن تھا مرکس منہ ہاف کے جی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم چکن کو بھی اچھے سے بھون لیں گے چکن کو اتنا بھوننا ہے آپ نے اچھے طریقے سے کہ اس میں سے کچھا پن جو ہے جو سمیل بھی نہ آئے اور بھون کے اچھی طرح یہ آئل جو ہے وہ جب اوپر آجے گا نظر آنے لگ جے گا تو اس کا مطلب چکن بھون ہو گیا گا جتنی اچھی طرح چکن کی بھونائی ہوگی اتنا زیادہ یہ ٹیسٹی بنے گا ذاتر اس کا ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اچھے سے نارمل فلیم پر اس کو بھوننا ہے去کن کو بنے 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 بونے بنے بھونے 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 پلیز 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 جو یہاں پہ نئے آئے ہیں ویڈیو تیکھنے والے وہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں یہ جی تو یہ میرے پاس املی تھی میں نے املی کا پیورے بنا کے رکھا ہوا تھا اور وہ املی بھی ہم نے تھوڑی سی اس کی آدھی املی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کر کے ہم نے اچھے سے اس کو دوبارہ بہنی شروع کر دی ہے اور بنائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے اور اس کو گلنے کے لیے پان سے ساتھ منٹ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی فرنسٹس کی اچھے سے بنائی کر لی ہم نے اور بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایک پہلی دھئی کی تھی اور اس کو ہم نے اس کے اندر اچھے سے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس 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 جلے آگام اس کو دھرک لیے پان ساتھ منٹ کے لیے اور پھر واپس آتے ہیں پھر واپس آتے ہیں گلنے کے لیے ٹھیک ہے پان سے دس منٹ کے لیے گلانا ہے چکر کو اور یہ ہمارا چکر اچھے سے گل چکا ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا بھون ہو گیا تیار ہو گیا اب اس میں دھنیا ایڈ کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنیا ایڈ کیا اور ساتھ ادھرک ایڈ کرنا ہے ادھرک کے میں نے بھرک بھرک سلائس ایڈ کر لیے تھے دھنیا اور ادھرک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہلانا ہے اور تھوڑی تھوڑی میں نے اس میں گریوی رکھی ہے ٹھیک ہے چکن کی کونٹیٹی کے حساب سے تو یہ ہمارا چکن کڑائی بلکل ہو چکی ہے تیار اگر آپ لوگوں کو میری اسپیک پسند آئی پلیس سیسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور پلیس پلیس بیل آئیکن کو گبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز ملتی رہیں آپ کو اوکی ایلا